اسلام علیکم ویورز یسر پتھان پاکستان سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھانا ہے مٹکی کیسے صاف کرنی ہے بجری توتوں کی یاد رکھیں جب بجری توتوں کے بچے نکلائیں اور تھوڑے اچھے ہو جائیں تو آٹھ دس دن بعد بارہ دن بعد ان کی مٹکی دیکھ کے صاف کر دیا کریں اگر صفائی کی ضرورت ہو اگر صفائی نہیں کریں گے تو اس میں پھر بچوں کے پروں پر بیوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے بالیا پر صحیح طرح سے نہیں نکلتے یہ دیکھیں ناظرین اس میں گند کافی زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو ہم صاف کر لیں گے تین بچے ہیں انگر چار تھے لیکن ایک زیادہ گرمی کی وجہ سے مر گیا ہے ابھی اس میں تین بچے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے میں اس کو کھول لیتا ہوں طریقے سے یاد رکھیں اس طرح لگائیں کہ آپ کو پھر کل اسے صفائی کے لیے کھولنے میں زیادہ مشکل نہ ہوں اگر آپ پچھلے ہفتے کی ویڈیو دیکھیں تو یہ والا نیچے گرائیا تھا تو اس کو میں نے اوپر رکھا تھا واپس لیکن دیکھیں ایک ہفتے میں یہ کتنا بہتر ہو گیا پہلے سے ماں ان کو فیڈ اچھا کرا رہی ہے تو ان کی صحت بھی زبردست ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی پھلے پر والا بچہ ہے لیکن کلر ابھی اس کا زیادہ واضح نہیں آ رہا یہ تیل اس کی تھوڑی تھوڑی گرین بھی ہے اور مجھے لگ رہا ہے تھوڑا اس میں پرپل کلر بھی آ جائے گا اچھا یہ والا جو ہے یہ یلو ہے اور یہ والا بلو نظر آ رہا ہے ابھی صحیح واضح پتہ نہیں چل رہا لیکن پھر بھی اتنا اندازہ لگ جاتا ہے ان کا کلر کیسے اچھا ایک اور چیز دکھانی تھی اگر آپ صفائی نہیں کریں گے تو ان کے کئی نہ کئی بیٹھ لگی رہ جاتی ہے جیسے یہ معذور ہونے کا خدش ہوتا ہے ان کے ابھی اس کے پیر پہ یہاں پہ دیکھیں یہ ایک منٹ رک گیا تو میں آپ کو دکھاؤں اس کے پیر پہ تھوڑی سی بیٹھ لگی گیا اگر یہ لگی رہ گئی کہ اس کا ناخن صحیح طرح سے ڈیویلپ نہیں ہو پائے گا اس کے وجہ سے یہ باقیوں سے تھوڑا سا کمزور پھر رہ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیان پہ یہ بیٹھ لگی گی جس کے علاوہ مٹکی ہیں مٹکی کو بھی میں صاف کر کے واپس اپنی جگہ پہ لگا دوں گا ان کی ماں وہ اوپر بیٹھ کے انتظار کر رہی ہے وہ ییلو اور بلو جو ہیں وہ ان کے پیرنٹس ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کب لگے گی مٹکی تاکہ ہم واپس جا کے ان کو اپنے بچوں کو فیڈ کریں کوشش کرتا ہوں پانی سے یہ صاف کر رہا یہ دوسرا مجھے ڈرا دیا اس میں آکھیں میرے پاہن پہ کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے نہیں اتر دیا کہ یہ زخم ہی نہ ہو جائے چھوٹا بچہ ہے تو پانی سے میں یہ بھی کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کاٹ نہیں پا رہا ہے دچپند سے بھی تیز ہوتے ہیں یہ اپنی کوشش کر رہا ہے مجھے کاٹنے کی یہ دیکھیں اس کے پاہن پہ بیٹھ لگی گیا بھئی ہم تمہارے پاہن ساف کر رہے ہیں ہمیں مت کاٹو میں کوشش کرتا ہوں آرام آرام سے یہ اتر جائے ایسے 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 یہ سفائی میں نے کر لی ہے ان کی مٹکی کی اور ان کی جو کلاز ہیں اس پہ وہ بیٹھ تھوڑی تھوڑی چپ گئی تھی بڑی مشکل سے ساف کیا ہے بڑی سرارتی ہیں یہ کٹنے کی کوشش ابھی سے کر رہے تھے بچپند سے ہی جگڑا لے تب ہی تو بڑے ہو کے آپس ہمیں اتنا لڑتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ اس کو ایک دفعہ غار سی چھوٹا سا چکھیں اس کو میں آرام سے اوپر یہ دیکھیں اس کے کلاز صاف ہو گئے ہیں آپ پہ نظر آ رہے ہیں کہ ان پہ ابھی بیٹھ وغیرہ نہیں لگا بھائی گھاس چھوڑ دو بھائی گھاس چھوڑ دو بھاس نہیں چھوڑ رہا چلیں اوپر سے پھر میں اتار لوں گا ان کی ماں خود گرا دے گی یہ دیکھیں واپس آرام سے اندر چھوڑ گیا یہ گیا پہلا بچہ ابھی دوسرا بڑا والا یہ دیکھیں جی اس کے بھی کلاز صاف ہو گئے ہیں یہ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بڑا شرارتی ہے سب سے زیادہ کلاز دیکھیں اس کے صاف ہو گئے ہیں اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں اوپر بھائی چلے جو بھائی مجھے پتا ہے تمہیں غصہ آ رہا ہے مجھے پتا ہے لیکن میں تمہاری صفائی کر رہا ہوں اچھا یہ چھوٹا والا سب سے چھوٹا یہ سب سے شرارتی ہے اس کے پہن سب سے مشکل سے صاف کی ہے لیکن یاد رکھیں آرام آرام سے صاف کرنے ایسا نا صفائی کرتے ہوئے ان کے پہن زخمی کر دو آپ احمدہ خیر یہ آخری والا یہ چلو بھائی جاؤ ارے بھائی میرے ہاتھ میں کیا رکھا ہے ابھی چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ بھائی چلے جاؤ یہ ہی گیا دیکھیں ویور ایک دو اور وہ آگے تینوں بچے اندر چلے گئے امید ہے ویڈیو پسند آئے ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتیریں چشتے لائے